تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی گناہ کا دعیہ پیدا ہو جب کبھی دل میں شوق پیدا ہو خواہش ابرے گناہ کی تو دو کام کرلو ایک یہ کہ بچنے کے جتنے سامان ہو سکتے ہیں وہ اپنے اختیار کرلو اور پھر اللہ تعالیٰ کو بکارلو کہ یا اللہ آپ مجھے اس سے بچا لیجی اور ہمارے تو یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں سے بے تقلب ہی سے باتیں کیا کرو اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ یا اللہ یہ گناہ کا بوقع آ رہا ہے اور مجھے خطرہ ہے اپنے نفس سے کہ میں کبھی بٹک نہ جاؤں بہت نہ جاؤں تو اے اللہ میں اپنے حصے کا کچھ کام جتنہ میرے بچ میں ہے وہ کروں گا لیکن بچانا آپ کے قبضے میں ہے تو یا تو مجھے اس گناہ سے بچا لیجی یا پھر مجھ سے معاخضہ نہ فرمائیے گا مجھ سے معاخضہ نہ فرمائیے گا مجھ سے مجھے اس کے اوپر گناہ نہ دیجئے گا اللہ میں ایسے کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ایسے باتیں کیا کرو جیسے اپنے مہربان پروردگار سے کرنی چاہیے یہ اللہ میرے بچ میں نہیں ہے میں تو کمزور ہوں نہ توہ ہوں اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہوں لیکن میں اپنے بس میں جتنا ہے تھوڑا بہت کروں گا لیکن مجھے بروسہ نہیں ہے کہ اس بیعت تو تھوڑا بہت کرنے سے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا تو آپ بچا لیجے یا بچا لیجے یا پھر معاخضہ نہ فرمائیے اللہ تعالیٰ سے کہو فریاد کرو تو اللہ تعالیٰ کی رابط کے امیر ہے کہ انشاءاللہ تمہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچا لے آج کل بھائی میں یہ بات بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں آج کل کے ماحول میں گناہوں کی آگ بڑک رہی ہے چاروں طرف اور اس سے بچانا اپنے آپ کو مشکل لگنے لگا ہے لیکن بھائی کوئی کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی اس کی اہمیت محسوس نہ کرے اس کو اپنے زندگی کا مقصد نہ بنائے اور اس کے لیے کچھ محنت نہ کرے تو اس لیے یہ محنت کرنی ہر گناہ کے سلسلے میں ضروری ہے وہ چاہے آنکھ کا گناہ ہو چاہے زبان کا گناہ ہو چاہے کان کا گناہ ہو کسی کے تدرہ کا گناہ ہو یہ محنت تو کرنی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور اس عذاب سے نجات ملے تو یہ محنت تو کرنی ہو جسنی بس میں ہے وہ کر گزرو اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو 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 مانگتے رہو کہ اللہ مجھے بچا لیجے مجھے بچا لیجے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مکمل امید ہے کہ انشاءاللہ بچا لے گا اور بھائی اگر اس کے باوجود کبھی آدمی فسل جائے تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے مستقل مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے اور اپنی سی کوشش بھی جاری رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق بھی دے دیتے ہیں اگر گناہ ہوا بھی تو توبہ کی توفیق دی توبہ کی توفیق دے کر کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ بچ جائے گا اس گناہ لیکن یہ جو غفلت ہے یہ بری بلا ہے کہ آدمی غفلت کے حالت میں زندگی گزار رہا ہے نہ حلال کی پروہ ہے نہ حرام کی پروہ ہے یہ جو دباغ میں بٹھا لیا ہے کہ ہم تو ایسے ماحول کے اندر ہیں کہ اپنا آپ کو بچانا مشکل ہے گناہوں کے ماحول میں بچا نہیں سکتے یہ ہوا دل پر سوار کر کے جب بیٹھ جاتا ہے آدمی اور بے پروہ ہونے ہو کر کام کرتا رہتا ہے کوئی خلیس دل میں پیدا نہیں ہوتی کوئی خطک نہیں آتی یہ ہے خطرناک بلا یہ ہے مصیبت اللہ تعالیٰ اچھے اور مسلمان کو محفوظ رکھتا ہے یہ خطک دل میں پیدا ہو اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے مانگتا رہے تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد فرما دے انشاءاللہ ضرور بچاؤ ہوگا ہم کو سیدھے رستے چلا